تو اس ویڈیو میں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں وہ رانی ہے اور رانی جیسے بات کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ہونے والے ہزبینڈ ہیں جی ہاں ایسی کچھ باتیں بولی ہیں اس سمیہ پر رادکانے یعنی کہ رادکانے رانی کا پردہ فاس کر دیا تو اس منتی سندر کی آنے والی سٹوری میں آپ سبھی دیکھنے والے ہیں کہ رادکانے بڑی سمارٹنیس کے ساتھ پوری پروار والوں کو رانی کی سچائی دکھا دی کہ ویڈیو گندر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ رانی کا ہونے والا ہزبینڈ ہے جیسے کہ رانی نے پیسے دیکھ کر ہائر کیا تھا اور یہ سب کچھ مادر سادی کا ایک ناٹک رچایا تھا تاکہ وہ اس پروار میں انٹری گھ سکے اور جب شادی ٹوٹنے کی بات سو جاتا نے سنی تو اسے اس پر دیا آگئی اور سو جاتا نے اسے گھر کے اندر جگے دی دی اول دوستو اس سمارے پر رانی کا پورا سچ سب کے سامنے آ چکا ہے لیکن دیبیم کا ماتر ایک ہی سوال ہے کہ آخر کا رانی نے یہ سب کیوں کیا بہلکہ اس بہت چلدی رات کا اس بات کا پردہ فاصل کرنے والی کہ رانی نے یہ سب کچھ کسی اور چیچ کے لیے نہیں بلکہ صرف اسے پیسوں کے لیے کیا ہے کیونکہ بنسل پروار کے پاس بہت اچھا خاصا پیسہ ہے اور رانی اسی پیسے کو لے کر وہاں سے رفو چکر ہونے والی تھی اور اسی لیے اس نے بنسل پروار میں دیبیم کی ساتھ شادی کرنے کا پلان بنایا تھا ویل دوستو یہ سب سننے کے بعد اس سمیہ پر سو جاتا رانی کو اس سے باہر نکالنے والی ہے وہی سو جاتا جو کہ رانی کو اس گھر کے اندر لے کے آئی تھی اور جو اب تک رانی کی سپورٹ میں بول رہی تھی حالانکہ سو جاتا تو ابھی اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی لیکن وہیں دوسری اور جگو جی بہت دیسے بولنے کوئیس کر رہے تھے اور جگو جی فائنلی اٹھ کر رانی سچا ہی بتاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتا کو یقین ہو جاتا ہے لیکن گائز اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سچ میں یہاں پر بنسل پروار رانی کو گھر سے باہر اتنی آتھانی سے نکال دے گا اور رانی جو کہ اتنی لمبی ٹائمنگ سے پلاننگ کر رہی تھی جو کہ اس کے پلاننگ پوری ہونے والی تھی یہ سب تو میں آنے والی سٹوری میں ہی دیکھنے کو ملنے والا ہے